ہے دوستو ویلکم ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں اگر آپ نیا بیزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا پہلے سے کوئی بیزنس ہے جسے آپ بڑھانے والے ہیں اور بندن بینک سے بیزنس لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلو فل ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ بندن بینک سے بیزنس لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریس بینک کو دینا ہوگا کون کون لوگ بندن بینک سے بیزنس لون لے سکتے ہیں کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوگے بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو سبھی بینکوں کے ویڈیو گومر سکیم کے ویڈیو سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں بندن بینک سے بیزنس لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم 13% کا انٹریس بینک کو دینا ہوگا بندن بینک سے آپ منیمم 20 ہزار کا بیزنس لون لے سکتے ہیں میکزیمم 10 کروڑ تک کا بیزنس لون لے سکتے ہیں بیزنس لون واپس کرنے کے لیے آپ کو بینک کی طرف سے میکزیمم 15 سالوں کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں اگر پرسسنگ فیز کی بات کریں بندن بینک بیزنس لون پر آپ کو 2% کا پرسسنگ فیز بینک کو دینا ہوگا چلیں بات کرتے ہیں کون کون لوگ بندن بینک سے بیزنس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی منیمم ایج 18 ہونی چاہیے میکزیمم ایج 65 ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی شاپ ہے آپ کا پہلے سے کوئی بیزنس ہے آپ اس بیس پر بندن بینک سے بیزنس لون لے سکتے ہیں اگر آپ نیا بیزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اچھی پروپٹی ہونی چاہیے کوئی اچھا ایسٹ ہونا چاہیے آپ کا کریڈٹ سکور اچھا ہونا چاہیے اس بیس پر آپ بندن بینک سے بیزنس لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بینک کی دی ہوئی ساری فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپروپ کر دیا جائے گا چلیں بات کرتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو بینک میں سمیٹ کرنے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف جیسے پین کارٹ، آدھار کارٹ، ووٹر آئی ڈی کارٹ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس ان میں سے ایک ڈاکومنٹ اپنا آئی ڈی پروف دینا ہوگا ساتھ میں ریزیڈنٹ پروف، انکم پروف، بینک ایکاؤنٹ سیٹیٹمنٹ، پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کے پاس جو بھی ایسٹ ہے جس بیس پر آپ لون لینا چاہتے ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ کو بینک میں سمیٹ کرنے ہوں گے اگر آپ کا لون اپرو کر دیا جاتا ہے آپ کو میکزیمم پندرہ سالوں کا ٹھیک